اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سنبھل خان پریزنٹنگ میں ٹونٹی فورتھ لیکچر پار ٹو آف کلاس فیفت فرم سٹیپ بی سٹیپ انگلیش کرامر ٹوپک ورک شرٹس از ہوم وک ہیر ایر 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 بک ٹائٹل پیج اوکے ورک شرٹس ورک شرٹس آپ لوگوں نے نوٹ بکس پر کرنی ہے ایز ای آف تول جو منی ٹائمز کہ آپ لوگ اپنا پریویس ورک کمپلیٹ کر لے دے وانٹ ٹو 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 ٹیل میٹ ٹم آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ کے سکولز اوپن ہوں گے آپ کے ٹیچرز جو ہیں وہاں آپ کا کام چیک کریں گی نگلیجنسی شون نہیں کرنی آپ نے ٹیک ہو گیا آجا یہاں پر آپ کے ورک شیٹس ہیں یہ بھی آپ کے نوٹ بک پر ہی جاتی ہیں ایز ایو آل نو write the correct end marks of each sentence end marks ہم نے put کرنے ہیں each sentence کے بعد جون سے بھی exclamation sign question mark comas inverted comas جو بھی آتے ہیں ہم نے وہ put کر دینے ہیں put your papers aside and get your book out پیپرز اپنے سائٹ پر رکھو اور books باہر نکالو so exclamation sign I am so excited that اچھا یہ exclamation sign basically feelings کے ساتھ show ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے emotions کے ساتھ show ہوتا ہے کہ یہ اس پہ آپ نے جو بات کرنی ہوتی ہے ہم نے جیسے abstract nouns پڑھے تھے fourth class میں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک signs ہم نے use کیے تھے یہ والے I am so excited that I am invited to the party میں بہت excited ہوں کہ مجھے invite کیا گیا ہے party کے لیے what language is he speaking of course question پوچھا جا رہا ہے تو question کے ساتھ ہم question marks must put کرتے ہیں یہ آپ سب کو بتا ہے we learnt about another culture in class today ہم ایک اور culture کے بارے میں کلاس میں پڑھنے والے ہیں it's a statement sentence کہ statement جو ہوتی ہے ہمارے sentence میں ہم full stop put کرتے ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں start کے lectures میں کہ statement sentences کون سے ہوتے ہیں اور جن میں ہم full stop put کرتے ہیں جو proper ایک جس the statement sentence کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس which tell us something جو ہمیں سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں we watched a girl peeled plead plead with her grandmother for the candies plead بولتے ہیں request کرنا ٹھیک ہے درخواست کرنا وہ اپنی grandماں سے request کر رہی تھی کہ اس کو candies دیں اچھا جی full stop share your cookies with your brother اپنے brother کے ساتھ یہ cookies share کرو i am shocked that hasan failed in the maths test مجھے وہ کہے کہ شوقت ہو گیا ہوں سو ان کے کہ hasan جو ہے maths test میں fail ہو گیا ہے to an ending line ending line کے نیچے سے یہ آپ next start کر دوگے ٹھیک ہے worksheet کی heading دیکھیں دوبارہ سے worksheet کی heading دوگے look for the underlined subjects in the following sentences and replace them with the correct from the given option replace means pronoun 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 آپ نے یہاں پر put کرنے ہیں underlined words کے players are ready to play football the players زیادہ ہیں so they hasan boy ہے تو he pronoun کیا ہوتا ہے ہمارے پاس use word in place of a noun noun کی جگہ پر جو استعمال کیا جاتا ہے instead of a noun ٹھیک ہے جو noun کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے so the monkey monkey ایک ہے تو ہم animals کے لئے it use کرتے ہیں so یہاں پر it آگیا the tailor is stitching some clothes tailor جو ہے وہ آدمی ہے stitching کر رہا ہے کچھ کپڑے تو ہم نے اس کو he کر دیا ہے the crowd was making noise sure ہو رہا ہے حجوں میں تو it use ہو گیا the old cobbler was mending the shoes the old cobbler he use کریں گے کیونکہ آدمی ہے یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے choose the best answers answers ہم نے choose کرنے ہیں best answers worse means اس کا مطلب ہوتا ہے bad برا یہ ہم نے پڑھا تھا adjective میں quarreled means quarreled کا مطلب ہوتا ہے لڑنا courage means courage کا مطلب ہوتا ہے strength یعنی طاقت agreed means accept کرنا کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ آپس میں متفق رہنا upset means worried پریشان ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس phrases choose the phrases in each sentence phrases ہم نے ابھی پڑھے تھے ٹھیک ہے جن میں ہمارے پاس verb نہیں ہوتی اور phrases وہ words group of words ہوتے ہیں جس پہ جو ہم نے exact location پہ لگانا ہوتا ہے اپنے sentence میں جو ہمیں word کو proper sentence بنا دیتا ہے ایک logical sentence بنا دیتا ہے the loin is an animal of great strength ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے of great strength ٹھیک ہے یہ اس کی پہچان ہے یہ اس کا phrase ہے تو ہم نے یہاں پر لیکھ دیا a homeless child has to spend his days in great misery بھوک و پیاس میں بھوک و پیاس میں اس کی جو گزرے ہیں دن بچے کے تو in a great misery misery ہمارے پاس آگیا phrase he listened to me with great attention وہ مجھے بہت غور سے سنتا ہے with great attention ہمارے پاس phrase آگیا he is full of courage وہ پورا courage سے یعنی حسلے سے بھرا ہوا ہے طاقت سے بھرا ہوا ہے full of courage آجائے گا she was wearing a bangal made of gold made of gold جو ہے وہ آپ کا آجائے گا phrase آجائے گا ٹھیک ہے یہ سب پچھ آپ نے note book پر کرنا ہے and make sure آپ کا previous work complete ہو جانا چاہیے reputation بار بار سے اس لئے بول رہی ہوں تاکہ آپ اپنا کام اچھے سے complete کر لیں thank you so much